مزکار خبر ابھی تک دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر خوریشی بلٹن کی شروعات خبر کی تہہ تک میں جائیں گے کچھ اہم خبروں کے لیے اور اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے بات کریں گے ہریانہ میں کانگریز کی طرف سے ٹکٹوں کے اعلان میں جو دیری ہوئی ہے اس کی بڑی بڑی وجہ کیا رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے ڈلی کی اگر بات کی جائے تو آج کانگریز کی بیٹھک ہونی ہے ہریانہ کانگریز کی لسٹ کو لے کر بیٹھک ہوگی اور دوپہر میں اس بیٹھک کا وقت رکھا گیا ہے پہلے ساڑے بارہ بجے کا وقت تھا لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہوگی یہ بیٹھک تو دوپہر میں کانگریز سب کمیٹی کی بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک میں سلمان خورشید، مدھوسود انمشتری، دیپک بابریہ اور جو بھی سدسنے اس کمیٹی کے وہ بیٹھک میں شامل ہوں گے آج کوشش کانگریز کی یہی ہے کہ آج کانگریز کے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا جائے اور امید بھی یہی جتائے جا رہے ہیں کہ کانگریز کے نام کے اعلان آج ہو جائے کیونکہ لمبا انتظار کانگریز کی ٹکٹوں کو لے کر ہو چکا ہے ہریانہ 25 مئی کو ووٹ ڈالے جانے ہیں اور اس سے پہلے کانگریز کی ٹکٹوں کو لے کر لگتار سنشہ بنا رہا اب اس کے پیچھے کئی وجہیں بتائے گئی ہیں کہ کانگریز میں دیری کیوں ہو رہی ہے کہ کسی سیپ پر زیادہ امیدوار ہے کانگریز کی گھڑ بازی سب کی چاہا کہ وہ چناب کے میدان موتے ہیں کچھ نام بھی آئے ہیں سنبابت وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے لیکن اس وقت میرے ساتھ میرے سہوگی راجہ پٹیل بھی جڑے ہیں تو ان سے بھی ابھی اور تازہ اپڈیٹ جانتے ہیں کہ کیا کچھ رہنے والا ہے راجہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا خبر کی تہتک میں ہم اس خبر کے اندر ہی جائیں گے باقی اور بھی جو خبریں ہمارچل پردیس شترہ خند کے ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو زیادہ ایک طریقے سے چرچہ کا وشہ بن گئی ہے اب یہ صرف ہریانہ میں نہیں بلکہ پورے دیش میں بھی اس کو لے کر چرچہ ہو رہے ہیں کہ ہریانہ میں کانگریز نے ابھی تک ایک بھی اپنے امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے بڑی وجہ کیا ہے کانگریز کی ٹک ٹو میں ہو رہی دیری کی کیا ہے خبر کی تہہ کیا ہے اندر کی بات بلکل دیکھئے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ جس طریقے سے جو ہریانہ پربھاری ہے کل بھی ہماری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک لوگ سوہ سیٹ پر سو سے ڈیڑھ سو یعنی کہ سو سے ڈیڑھ سو نام آئے ہیں ایسے میں ان کی چھٹنی کرنا تھوڑا مسکل ہو رہا ہے اور ایسے میں سبھی جو بڑے نیتا ہیں چاہے کماری شلیہ کی بات کریں رنڈیف سوجہ والا کی بات کریں کرن چودری کی بات کریں یا پھر دوسرے خیمے میں جس طریقے سے بھپین سنگھ ڈڈا کی بات کریں اور ڈیوان جو کی پردیس اگر سے ان کی بات کریں سبھی جو نیتا چاہتے ہیں کہ ان کے سمرتھے کو کوٹ ٹکٹ ملے تو اس کی جدو جہد کو لے کر یہ دیری ہو رہی ہے حالانکہ اندرونی کلے کو لے کر لگاتار ہم تمام جو بڑے ریتا ہیں چاہے نیتا پرتیپا بھپین سنگھ ڈڈا کی بات بات کریں ڈیوان کی بات کریں ڈیوان پر بھاری ڈیپاک بابری کے بات کریں وہ صاف منا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کھانے کوئی بھی اندرونی کر لہا نہیں ہے لگاتار ہمارا کافی بڑا یہ پینل تھا اور ایسے میں جو چھٹنی ہے وہ لگاتار جا رہی ہے پر بڑی بات کہ تیسری یہ بیٹھک ہے جو کانگریس کے راشتے ادھاکس ہے ملیک آرزن کھڑ گے یہ تیسری بیٹھک کریں گے ہڑیانہ کے امیدواروں کو لے کر پہلے کانگریس دو چناؤ سمیتی کی بیٹھک کر چکی ہے اس میں نتیجہ نہیں نکلا آخری وقت پر پہلے چناؤ سمیتی کی ہم بات کریں کماری شلیہ کو بلایا جاتا ہے کیونکہ ان سے رائے لی جائے وہ نراز چل رہی تھی ایسی جانکاری ہے سوطرک انوصار ان کو ہائی کمان کی طرف سے طلب کیا جا گیا کہ آپ بھی آئیے اس بیٹھک میں اور اپنی رائے رکھیے وہیں رنڈیپ سورجے والا رنڈیپ سورجے والا بہار ہوتے ہیں وہ کو تورنٹ دلی طلب کیا جاتا ہے کہ آپ بھی آئیے اور کونگریس دو چناؤ سمیتی کا حصہ ہوئی ہے حالانکہ وہ میمبر نہیں ہے دونوں نتا پھر بھی ان کو بلایا گیا کیونکہ ہریانہ سے آتے ہیں کماری شلیہ ہریانہ میں پردیش رہ چکی ہے پہلے سانسد کے منتری اور کافی بڑی نتا ہیں کماری شلیہ ہریانہ کی اسی طریقے سے رنڈیپ سورجے والا بھی راجی سبا سانسد ہے اور ہریانہ سے تعلق اکتے ہیں وہ تو جائے طور پر یہ جو ٹکٹو کے سمیتران کی ہم بات کریں پہلی بات کی جاتی ہے سمیتران بی جی پی کے سبھی جو کینڈیٹ ہیں امیدوار ہیں وہ گراؤن میں ہے تو بی جی پی کی بات کریں وہی کونگریس کے ہم بات کریں کونگریس کے نظر یہ کہہ رہے ہم جاتی ہے سمیتران سادنے کی کوشش کر رہے ہیں جات نون جات کا فورمولا کافی لمبے سمیتران میں چلتا ہوا ہے اس کو لیکن بی جی پی لگاتار کام بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر کونگریس کا جات امیدوار ہے وہاں پر بی جی پی نون جات ہوتارتی ہے پر یہ فورمولے پر اب کونگریس کام کر رہی ہے ایسی جان کر رہی دیپک بابر یہ دے رہے تھے کیونکہ ہریانہ کی راجنیتی ہمیشہ سے الگ رہی ہے جات بہمولیا جو چھتر ہے وہاں پر کافی زیادہ ہاں بھی ہمیشہ سے الگ الگ پارٹیاں بی پکشی رہی ہیں کیونکہ بی جی پی کے ہم بات کریں تو جات جو بوٹر ہے وہ کافی لمبے سمیتران میں سے تھوڑا ناراض ہیں اس طریقے سے کیونکہ کسان آنجولر آپ نے دیکھا کسان بھی تھوڑا ناراض ہے تو ایسے میں جاتی سمیتران کیاں پر بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہیں بات کریں ایک جو بڑی سیٹ ہے بھیوانی مہیندہ گھر وہاں پر لگاتا اور جدو جہد اس لیے چل رہی ہے کیونکہ پچھلے دو سا دو بار سے وہاں سے کرن چودری کی بیٹی سوچی چودری چھوڑری چھوڑ رہی ہے پر وہ بڑے مارجن سے ہار رہی ہے اس بار نیتا پرتیپک بھوپین چنگھ ڈا اور ہمارے جو سورس جانکاری دے رہے ہیں تو ادیوان نے وہاں پر سب سے پہلا جو نام دیا ہے کونگریس کو جو بیدھائک ہے راب دان سنگھ کی وہ یہاں سے چنام لڑیں گے تو کونگریس کافی مجبوط استطری میں رہے گی چودری بیریندر سنگھ تیسری بار جو بی جے پی کے مدوار ہیں وہ اپنی ڈا وہاں پر عجمار رہے ہیں تیسری بار وہ اس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں پر جدو جہد کے بھی جانکاری یہ بھی ہے کہ اندر کھانے سوچوڑ کے اندر سار جانکاری یہ بھی ہے کہ میٹنگ میں کافی گہمہ گہمی دیکھنے کو ملتی ہے جی جی راجہ ٹھیک ہے آپ اپنی بات پوری کیجئے گا ایک بات اس پر بھی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ ورجین سنگھ کی خواہش کیا ہے حسار سے وہ چناب لڑنا چاہتے ہیں یا سونی پر سے اور پارٹی انہیں کہاں سے چناب لڑنا چاہتے ہیں تو اس پر بات بتائیے باقی بیوانی مہندرگٹ کو لے کر یہ بھی چرچہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی بات کی تھی کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کرن چاہدری آپ خود چناب لڑ لیجئے ستی چاہدری کو ٹکٹ نہیں دیں گے اگر کرن چاہدری چناب لڑتی ہیں وہاں سے تو پھر راہ دان سنگھ کو گرو گرام سے ٹکٹ مل جائے گا راہ دان سنگھ گرو گرام سے پھر مضبوط ان کی دعویداری ہو جائے گی اور اگر راہ دان سنگھ کو وہاں سے ٹکٹ دیا جاتا ہے بیوانی مہندرگٹ سے تو پھر گرو گرام میں کیپٹن عجی آدب کا نام زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے پھر راج ببر کا نام زیادہ مضبوط آ رہا ہے اس پر بھی آپ ضرور بتائیں اور بلکل دیکھئے گرو گرام کی بات کریں کیونکہ گرو گرام دلی سے سٹا ہوا ہے کافی بہمولی ہے وہ لوگ سوا سیٹ ہے ایسے میں وہاں سے جو راو اندر جی تھے لگاتار لوگ کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں پر راج ببر کی انٹری آخر کار وہاں پہ کیوں ہوئی میں اپنے درسکوں کے سمجھانا چاہوں گا کیونکہ کیاپٹن عجی آدب کیا ہم بات کریں وہ لگاتار لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں پر پچھلی بار جو جیت کا مارزن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سارے سمیقرن رکھے گئے ہیں اس بار کانگریس چنانپ سمیتی میں کانگریس کے بڑے نیتاؤں میں وہ یہ رکھا گیا ہے کہ 2019-2014 میں جو کانگریس کو امیدوار تھے ان کا جیت کا ہارنے کا جنہی کہ جو ان کے بوٹ ملے ہیں بوٹ پرسینٹس کتنے تھے کتنے مارزن سے بہا رہے ہیں تو ان سبھی سمیقرنوں کو لے کر یہ باتچیت ہو رہی ہے تو کیپٹن عجی آدب وہاں پر تھوڑے کم جور ہے ایسے میں راج بببر کی انٹری ہوتی ہے راج بببر کافی بڑے نیتا ہے پہلے بھی وہ کانگریس کے سانسد رہے ہیں اور لگاتار لگاتار نیتا پرتیپک بھپین چنگ ہڈڈا کے ٹچ میں ہے دو بار ان کی بیٹھک دلی میں ہو چکی ہے چائے پر چرچہ ہو چکی ہے ایسے میں مضبوط جو دعویدار ہیں راج بببر گرو گرام سے لگتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ تھوڑا یہ دی گنجائز ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پر کیپٹن عجی آدب گرو گرام سے کافی بڑے دعویدار ہیں حالانکہ کیپٹن عجی آدب کی بغاوت کی وجہ سے ہی راج بببر کی انٹری ہوئے یہ ہم اپنے درسکوں کو اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں کوئی لوگ سوا چنانب نہیں لڑنا انہوں نے پی سی چی پریزیڈنٹ یعنی کی ادیوان کو خود لکھت میں کہا تھا کہ مجھے لوگ سوا چنانب نہیں لڑنا میں سبھی اپنے جو پد ہیں جتنے بھی کمیٹیاں ہیں ان سے شتیفہ دے رہا ہوں اور میں صرف سونیا گاندھی جی کے ویے سے کانگریس میں ہوں کانگریس میں رہوں گا یہ بات انہوں نے کہی تھی تو ساید یہ نقصان کیپٹین آجی آدھاب کو اب نوک اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ راج ببر کی جو ہے انٹری وہاں گرگرام سے ہو چکی ہے آپ نے بات کی بھیوانی مہیندگڑ کی تو بھیوانی مہیندگڑ میں کرن چودری پہلے ہی کیا چکی ہے کہ میں لوگ سوا چنانب بلکل نہیں لڑوں گی میری بیٹی ہی وہاں سے مجبور دعویدار ہے اور میری بیٹی ہی چنانب لڑیں گی تو ایسے میں جدی آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہائی کمان کرن چودری سے بات کرے کہ آپ اپنی بیٹی کو ہم ٹکٹ نہیں دے رہے آپ کو دے رہے ہیں آپ پہنسے چنانب لڑیے آپ کافی قدعاور نیتا ہے پورے ہریادہ میں گھومتی ہیں تو ایک پرسنٹ کرن چودری یدی ہاں کرتی ہے تو بھی مضبوط دعویداری ہوگی پر ہمارے سورسز جو بتا رہے ہیں جو کل دیر رات کو پہنے لسٹ بنی ہے جو لسٹ اب ہائی کمان کے پاس یعنی کہ ملکہ اوزن کھڑکے کے اوفیس پہنچ چکی ہے اس میں پہلے نمبر پر سب سے پہلا جو نام ہے وہ راو دانسنگ اور راجہ اس بقت یہ بھی بات ہے کہ راو دانسنگ کا وہاں سے نام جو آپ نے بتایا سورسز کہہ رہے ہیں اور یہی بات ہے کہ راو دانسنگ کا نام بھیوانی مہندرگر سے لگ بھگ تیہ ہو چکا ہے کیونکہ کرن چودری لوگ سبہ چناب لڑنا نہیں چاہتی شتی چودری کو پارٹی ٹکٹ دینا نہیں چاہتی اس طرح کی سورسوں کے حوالے ستروں کے حوالے سے خور مل رہی ہے اور ایسی استطیق میں کرن چودری یا دونوں نیتاؤں کے طرف سے یہ کہا جائے گا کہ کسی بھی سیٹ سے الگ لگ سیٹوں سے پھر ان کو بدان سبہ کا چناب لڑایا جائے اور راو دانسنگ کے نام کا اعلان بھیوانی مہندگر سے ہو سکتا ہے پھر ایسی استطیق میں پھر میں آخر میں آپ سے ایک لائن میں دو لائن میں پوچھوں گا کہ مان لیتے ہیں ہم کہ راو دانسنگ کو بھیوانی مہندگر سے ٹکٹ مل چکا ہے اب گروگرام سے کس کو ملے گا راج ببار آ رہے ہیں پھر میادان میں یا کوئی اور چہرہ آئے بلکل دیکھیں جائے دور پر چرچہ کافی ہے بلکل بلکل گروگرام کے ہم بات کریں تو جاہیر طور پر جس طریقے سے راو دانسنگ بھی یادب ہے کپٹن نجیز Prevention بھی یادب ہے تو جاہیر طور پر جدی راو دانسنگ کو اس سجều سجềuot میں بھیوانی مہندگر سے ٹکٹ ملتی ہے تو جاہیر طور پر راج ببار کی ٹکٹ گروگرام سے فائنل ہو جائے گی کیونکہ آس پاس کی جسو سیٹے ہیں گروگرام کی بات کریں بھیوانی مہندگر کی بات کریں وہ آس پاس کی سیٹے ہیں ایسے میں دونوں جگہ یاد اب کانگریس نہیں اتارے گی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کیا کہ جاتی ہے سمی کرن پر کانگریس کام کر رہی اور اس میں حالانکہ یہ بات یہ کانگریس کے بڑے نیتہ کہہ رہے ہیں اندر کھانے کافی اور اس میں ایک بات پھر یہ بھی ہو جائے گی کہ کانگریس کی طرف سے ایک پنجابی سمودائے سے بھی ایک کینڈیڈٹ میدان میں اتر جائے گا راج ببر کے روپ میں اور جو ٹکٹوں میں جب آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کوشش جاتی ہے سمی کرن بٹھانے کی ہو رہی ہے چاہے وہ کرنال اور سونی پت میں برہامن چہرے کو لے کر چرچاؤں کی بات ہو اہیر وال کے شطر میں بیوانی مہندرگاڑ گروگرام میں یاد اپس سماس سے کسی کو اہیر سماس سے کسی کو لینی کی بات ہو تو یہ ساری چیز ہے تو بلکل اسی پر معاملہ تھوڑا سا فنس ہو گا تھا لیکن بہت اتق استیتی کلیر ہو چکے راجہ بہت شکریہ آپ کا اس پوری چرچہ کے لیے اور آپ سے اپریٹ لیتے رہیں گے کہ ہریانہ میں کانگریس کی آج لسٹ آ جائے گی لیکن بیوانی مہندرگاڑ کو لے کر لگ بھگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ راو دانسنگ وہاں سے چناف کے میدان میں اتر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ایک پرسنٹ کچھ چینجز ہو جائے روح تک سرسا کی سیٹ سے بھی اعلان لگ بھگ ہو چکا ہے بس آپ چاری گھوشنا ہونا باقی ہے روح تک سے دیپندھ ڈڈا سرسا سے کماری سیل جا امبالا سے ورن مولانا جو ویدھائک بھی ہیں ورن چودھری وہ چناف کے میدان میں آ رہے ہیں سونیپت کی سیٹ پر ابھی کشمکش جاری ہے کرنال کی سیٹ پر کشمکش جاری ہے جہاں جاد اتر فرید آباد کے اگر سیٹ کی بات کی جائے تو وہاں سے مہندر پرتاب سنگھ ان کے بیٹے کا نام چل رہا تو ان پریوار سے ان کو وہاں سے سیٹ مل جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آج کانگریس کی طرف سے کیا واقعے میں لسٹ جاری کر دی جائے گی انتظار ختم کر دیا جائے گا یا پھر ابھی انتظار کو اور بڑھائے گی کانگریس اب بات کرتے ہیں اتراخن کی ایک اور اہم خبار اتراخن میں لوگ سوا چناف کے لیے مدان ہو چکا ہے چوون پرتیشت مدان اتراخن میں ہوا ہے پہلے چرن میں ہی سبھی پانچوں سیٹوں پر اتراخن میں مدان ہو گیا اور ای وی ایم میں سبھی پرتیاشوں کی سیاسی قسمت قید ہو گئی الموڑا میں چوالیس پرتیشت کے قریب مدان ہوا گڑھوال میں پچاس پرتیشت کے قریب مدان ہوا ٹیری گڑھوال میں بابن پرتیشت کے قریب مدان ہوا نینیتال ادھم سنگھ نگر میں ساڑھے انسٹھ پرتیشت کے قریب مدان ہوا اور حریدوار میں انسٹ پرتیشت کے قریب مددان ہوا ہے چارج ان کو ریزلٹ آئے گا راو شفاعت علی ہمارے اتراخن سے ویروشیف میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی وستار سے چرچہ کریں گے راو شفاعت علی اتراخن کا مددان پرتیشت الگ لگ سیٹوں کا مددان پرتیشت اتراخن میں اب چناف کی پرکریہ لگ بھاک ختم ہو چکی ہے بس انتظار ہے ریزلٹ کا کیا سندیش دے کر گیا ہے اتراخن کا یہ چناف پہلے چرن سے دیش میں کیا سندیش جا رہا ہے اتراخن کی راجنیتی میں کیا سندیش جا رہا ہے ڈکٹر ناصر دیکھیں دشا اور دشا تو تیہ ہوتی ہیں اور اندازہ بھی جو پولٹیکل پارٹی ہیں وہ لگا لیتی ہیں کیونکہ 102 سٹوں پر یہ چناؤں ہوا تھا اور اگر اوڑال آنکڑوں کی بات کریں تو سچ سے کم اتراخن اور میجورم میں بھی یہ سٹوں پر چناؤں ہوا ہے مددان 2019 میں 61.82 یہ ایک آنکڑا تھا پرتیشت تھا ووٹنگ کا اور تمام پریاسوں کے باوجود 2024 میں جب مددہ ہوا مددان ہوا تو سات پرتیشت کم ہوا یعنی کہ 54.06 صرف یہ مددان ہے اتراخن کا اور یہ اس حال میں ہے ناصر کہ جب چار سے ساڑھے چار لاکھ ووٹر نئے بنے ہیں یو آو میں اتراخن تھا بزرگوں میں بھی اتراخن تھا لیکن کل جب دوپیر ہوتے ہوتے شام تک یہ اتراخن کم دکھائے دیا صبح کے وقت میں تو کافی لمبی لائنے لگی ہوئی تھی مددان کے لیے مددینے کے لیے لیکن دھیرے دھیرے جیسے وقت بڑھتا گیا تو دھوپ بھی آلہ کے تیز ہوتی ہے دھوپ کی وجہ سے بھی لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے گرمی بہت زیادہ تھی آلہ کے یہ تھنڈے علاقے مانے جاتے ہیں لیکن اس کے بہت دھوپ بہت تیز تھی کچھ لوگوں نے شکایت بھی کہ دھوپ کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تو یہ بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے دوسرا اگر اس کو political نظریے سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ناراضگی ہو اپنے پرتیاشیوں کے پرتی جو پرتیاشی کھڑے تھے وہ من پسند کے پرتیاشی نہ ہو یا پھر جو پارٹی ہیں ان پارٹیوں سے کوئی ناراضگی ہو کیندر سرکار کے کامکاس سے ناراضگی ہو راجے سرکار کے کامکاس سے ناراضگی ہو تو اس پر بہت نظریے ہیں اور اس پر تو دیکھئے پارٹی کو منتھن کرنا ہوگا الگ لگ دشا میں کے آخر بجا کیا رہی مہ چاہ نے تو پوری کوشش کی تارکرم چلائے گے لیکن اس کے باوجود بھی لیکن اراؤ شفا تلی ایک کوئی trend ہے ہمارے دیش کی راجنیت میں یہ کہا جاتا ہے اور کئی بار اس پر چرچہ ہوتی ہے اگر آپ اس پر اپنی بات رکھ پائیں کہ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی کہیں پر مدان پرتیشت بڑھتا ہے تو وہ بدلاف کے لیے ہوتا ہے مدان پرتیشت بڑھ جاتا ہے تو بدلاف کے لیے ہوتا ہے ستہ پریورتن کے لیے ہوتا ہے مدان پرتیشت نہیں بڑھتا ہے اتنا ہی رہتا ہے تو پھر پبلک بدلاف نہیں چاہتے اس طرح کی بات میں بھی ہوتی ہیں اور دوسری بات جو آپ نے کہی ایک اور بات میں میں آپ سے اسی میں جوڑنوا چاہوں گا کہ نئے مداتا جو آپ نے کہا کہ چال لاکھ کے قریب تھے لیکن جو فرسٹ ٹائم ووٹر تھے جو یوہ مد داتا تو اس کی کتنی تعداد تھی اگر آپ کو آپ بتا پائیں اور کیا ان میں اس سے نظر آیا ووٹ ڈالنے کو لے کر فرسٹ ٹائم ووٹر جو تھا دیکھیں اگر دوزار انیس میں بات کریں ناصر تو اٹھاٹر لاکھ مد داتا تھے اور دوزار چوبیس میں بڑھ کر کے تیرہ سی لاکھ سینتالیس ہزار مد داتا ہو گئے تو ایک بڑی سنکھیا مد داتا ہو کی بڑی ہے دیکھیں یوہ حالانکہ دکھائی دیئے جو نئے یوہ تھے ان سے بھی ہماری بات ہوئی کچھ یوہ ضرور اپنا بوٹ ڈالنے کے لیے لیکن ہو سکتا ہے کہ جو پرانے مد داتا تھے وہ شاید اپنا بوٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے اور میں اسی مددے پر آ رہا تھا جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال کہ اگر مد دان کم ہوتا ہے تو کچھ پارٹی سوچتے ہیں کہ وہ ان کے حط میں اگر زیادہ ہوتا ہے تو دوسری پارٹی سوچتے ہیں ان کے حط میں تو دیکھیں یہ مرک ہے اس کو لے کر کے بہت ساری پہلے بھی اس طرح کی چرچائی ہوئی ہیں بہت سارے ایسے چناؤں ہم نے دیکھے ہیں کہ جب مددان کم ہوا تو کچھ پارٹی نے کہا یہ تو ہمارے حط میں ہے لیکن وہ ان کے حط میں نہیں ہے تو یہ صرف ایک راجنیتک چرچہ ہو سکتی ہے اگر ویدان زباگی بات کر لیتے تو مددان کم تھا لیکن یہاں واپس ستہ میں وہی پارٹی لوٹی تھی جس کی سرکار تھی تو اب اس پر آنکڑے بیٹھائے جا رہے ہیں اندازی اور قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کس کے حط میں جائے گا بپکش دعویٰ کر رہی ہے کانگریس دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مددان ان کے پکش میں ہے اور جنتہ ناراض ہے کیندر سرکار سے راجے سرکار سے یا بھاجپا سے لیکن بھاجپا کہہ رہی ہے کہ یہ مددان ان کے پکش میں ہے اور وہ اپنے ان پرتیاشیوں کو پسند ہی نہیں کرتی تھی جو بپکش کے پرتیاشی کھڑے تھے تو الگ الگ ترک ہیں الگ الگ بترک ہیں تو اس پر تو خیر دیکھئے ایک لمبا مددہ ہے لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتراکھنڈ کے لیے جس طرح سے نرباچن نے تیاریہ کی تھی جادرکتہ بھیان چلائے تھے نیتا بھی سب جگہ گھومتے نظر آئے تھے اس کے باوجود آخر اتراکھنڈ کے اندر کیونکہ دیکھئے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اتراکھنڈ میں ایسا بھی نہیں کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے شکشہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اپنے مد کا پریوک کرنا جانتے ہیں ہمیشہ سے چناؤں میں وہ اپنے مد کا پریوک کرتے رہے ہیں لیکن اس بار باقی میں یہ چوکا رہا ہے دوزارت چوپیس میں جب سبیدھائے بہت ہے ٹیکنولوجی بہت بڑھ چکی ہے نیرواشن کی بڑی تیاریاں تھیں اس کے باوجود بھی مددان کم ہوا تو اس پر ایک بڑے منتھن کی ضرورت ہے کہ آخر بجا کیا رہی ہو جی راو شفاط علی اور ایک اور خبر پر بھی آپ سے بات کرنی ہے اور مددان کے پرتیشت پر تو منتھن کی ضرورت ہے لیکن اسی بیچ اتراکھن سے ایک اور اہم خبر چار دھام یاترہ کے لیے شدھالوں کا ریکارڈ توڑ ریجیسٹریشن ہوا ہے شدھالوں نے ریکارڈ توڑ ریجیسٹریشن کرایا ہے پانچ پہ دن دس لاکھ چھا سٹھ ہزار ریجیسٹریشن ہوا ہے شکروار کو ایک لاکھ انسٹھ ہزار شدھالوں نے ریجیسٹریشن کرایا چار دھام یاترہ کے لیے لگاتار بھکتوں کا ریجیسٹریشن کا جو آکڑا ہے وہ بڑھ رہا ہے پچھلی بار بھی کافی ہم چرچہ کر رہے تھے راو شفاط علی کی ریکارڈ ٹوٹا ہے اس بار بھی پھر چار دھام یاترہ کو لے کر لوگوں میں اتتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور جو لوگوں کی بھاونہ ہے وہ بھکتی کی طرف زیادہ بڑھ رہی ہے ڈیسٹریشن کے حساب سم دیکھیں تو اترہ کھنڈ پرٹن شتر ہے لوگ جہاں گرمیوں میں گھومنے جاتے تو وہاں پھر جو دھارمک انسٹھان ہے تو وہاں پر بھی بھاگ لینے کے لیے لوگوں کی بھاونہ اور تعدہ زیادہ بڑھ رہی ہے کس طرح کی تیاریاں رہتی ہیں چار دھام یاترہ کو لے کر اور کیا کچھ محل رہتا ہے جی ناصر دیکھیں دے بھومی ہے اور یہاں ہمیشہ سے شردھالو آتے رہے ہیں لیکن ابھی پچھلے اگر دو ورش کی بات کریں تو یہ آکڑا بہت زیادہ بڑھا ہے کوویڈ کے بعد میں سب سے زیادہ آکڑا بڑھا ہے کیونکہ کوویڈ کے وقت میں چار دھام یاترہ بھی بادیت رہی کوئی نہیں آ پایا لیکن جیسے ہی یاترہ کھلی تو دھرے دھرے یہ سنکھا بڑھتی چلے گی اور ہر ورش جب بھی کیونکہ دس مہی سے دیکھیں چار دھام کی یاترہ شروع ہو جائے گی کدار دھام گنگوتری یمنوتری کے کپاٹ کھل جائیں گے بارہ مہی کو بدنات کے کپاٹ کھل جائیں گے اور تمام تیاریاں پرشاسن کی اور سے کی جا رہی ہیں اس کے لیے آن لائن ریشٹریشن ہے آف لائن ریشٹریشن ہے اور واتس اپ پر بھی ایک نمبر ہے پریٹن کی اور سے اس پر بھی ریشٹریشن کرائے جا سکتا ہے پچھلے ورش کی مقابلے اگر بات کریں تو پیشتر لاکھ لوگوں نے اپنا ریشٹریشن کرائے تھا آن لائن حالانکہ اس میں سے ساٹھ لاکھ جو یاترہ ہیں وہ ہی یاترہ کر پائے تھے لیکن اس بار اگر دیکھیں تو صرف تین دن کے اندر اندر دس لاکھ لوگوں نے اپنا ریشٹریشن کرائے اور یہ اتراخن کے لیے بہت اچھی خبر ہے پریٹن کے لیے بھی شدھالو اتنا اتراخن میں آئیں گے روزگار کے لیے بھی چاردھام یاترہ کے تین دن کے ریشٹریشن میں دس لاکھ آن لائن ریشٹریشن ہوئے اور یہ ریشٹریشن سمیں سمیں پر کھولے جاتے ہیں چاردھام کو لے کر کے راجی سرکار پہلے سے تیاریا کرتی رہی ہے کچھ جو علاقے ہیں دیکھیں بدنات ہیں یا پھر گدانات دھامیں گنگوتری ہمموتری یہاں برپ کی سمسیہ بہت ہوتی ہے تاکہ شدھالو کو اتراخن میں آنے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو اس کے بعد اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ گرم کپڑے لائے اور سواستے پریشن ضرور کرا کر گیا ہے تو یہ تمام جو بھی باتیں ہیں وہ راجی سرکار کی اور سے اپیل کی جاتی ہے لیکن ہاں اتنا خوشی کی بات ہے کہ صرف تین دن چار دن کے اندر دس لاکھ کا ریشٹریشن ہوا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس بار بھی یہ سنکھیا بڑھ سکتی یعنی کہ اس بار امید ہے کہ کروڑوں کی سنکھیا میں شدھالو اتراخن پہنچیں گے راجی سرکار کو پہلے سے زیادہ ویوستائے کرنی ہوں گی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ دیش ویدیش سے اتراخن میں شدھالو پہنچتے ہیں بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے چرچہ کے لیے راو شفاعت علی آپ کا اور اب ایک اور اہم خبر خبر کی تہہ تک میں جائیں گے چنڈیگر میں آج دو ہزار تیس بیچ کے ساتھ ٹرینی آئی ایس سے ملیں گے ہریانہ کے مکمتری نائب سینی مکمتری آواز پر یہ ملاقات ہوگی پردیش کے الگ 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 علاقوں سے جو جنتہ پہنچیے پبلک پہنچیے ان سے بھی ملاقات کریں گے مکمتری دوپہر قریب بارہ بجے کرنال کے لئے رو برنا ہوں گے اور جتندر چودری اس وقت ہمارے سٹیٹ ہیڈ ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکار ایک لئے جتندر کون کون سے وہ آئی ایس ٹرینی ہے جو دو ہزار تیس میں جنہوں نے نام روشن کے اپنے پریوار کابھی پردیش کا بھی اور جنتہ کے لئے جو آج ملنے کا کارکرم ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یا پھر وقت وقت پر مکمتری اپنے سہولت کے حساب سے یا وقت کے حساب سے ملاقات کا سلسلہ رکھتے ہیں اور کیا کچھ خاص رہنے والا آج مکمتری کے دوروں کو لے کر کارکرموں کو لے کر دیکھیں بالکل ناصر جو ٹرینی آئی ایس کی جہاں تک بات کی جائے دو ہزار تیس کے ساتھ جو ٹرینی آئی ایس ہیں ان آئی ایس سے ملاقات کو لے کر کے وقت رکھا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے امید یہ بھی ہے کہ تمام ٹرینی آئی ایس جو ہے مکمتری نواز پہنچ گئے ہوں گے اور اس پرکار کی پرمپرا پہلی بار نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں مکمتری منوہر لال بھی اس طریقے سے ملتے ہوئے نظر آتے تھے جب ان کے پاس مکمتری کا چارج تھا ابھی نائب شینی ان تمام ٹرینی آئی ایس سے ملاقات کر رہے ہیں اس کے بعد جنتہ کے لیے وقت رکھا گیا ہے اور جہاں تک جنتہ کے لیے وقت کی بات کی جائے اسی طریقے کا وقت اپنے کارکرموں سے نپٹنے کے بعد مکمتری جب چنڈگڑ پہنچتے ہیں تو ہم دیر رات بھی اس طریقے کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ نائب شینی اسی پرکار سے جو عام لوگ ہیں ان سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس پرکار کی باتیں وہ جب لوگوں کے بیچ میں کسی جن سبھا میں جاتے ہیں تب بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مکمتری نواز کے جو دوار ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی وقت آ کر کے اپنی جو سمسیہ ہے اس سمسیہ کو لے کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں اور ان کی سمسیہ کا سمادھان کیا جائے گا اور اس کو لے کر کے نردارت وقت جو ہے رکھا جاتا ہے جب بھی مکمتری نائب شینی اپنے آواز پر ہوتے ہیں تو آج بھی ترینی آئے اسو سے ملنے کے بعد مکمتری نواز پر عام لوگوں سے ملنے کا وقت رکھا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کرنال میں مکمتری کا جو دورہ ہے وہ رہنے والا ہے اور کرنال میں کرن کمل جو کی بھاجپا کا دفتر ہے وہاں پر پہنچ کر کے مکمتری کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے اور وہاں کس پرکار سے پور مکمتری جو جس طریقے سے چناف پرچار میں لگے ہوئے ہیں اور خود پرتیاسی ہیں منوہرلال کرنال لوگ سبھا سے اور اپ چناف میں خود مکمتری نائب شینی پرتیاسی ہے تو ایسی استطیقی میں لوگوں سے مل کر کے وہاں پر بھی کس طریقے سے مینجمنٹ کیا جائے چناف کو لے کر کے اور کارکرتاؤں کو کس طریقے کی ڈیوٹی لگائی جائے کیونکہ پردیش ادیاکس کا چارج بھی مکمتری نائب شینی کے پاس ہی ہے تو ایسی استطیقی میں کارکرتاؤں کے ساتھ ملاقات کر کے ایک مضبوطی کا سندیج دینے کو لے کر کے چناف میں کس پرکار سے جانا ہے اور ساتھی ساتھ جس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ پہلے چرن میں جب ووٹنگ ہوئی ہے تو بہت زیادہ اتصاہ ووٹرز میں نہیں ملا ہے تو ایسی استطیقی میں کارکرتاؤں کی نیتاؤں کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کر کے اپنے مت کا استعمال کریں اس بات کو لے کر کے بھی جاگ روک کرنے کا کام اور یہ سندیج دینے کا کام بھی کیا جائے گا کہ آنے والے سمیہ میں کم سے کم ووٹنگ پرتیشت جب ہریانہ کا فیج ہوگا پچیس مائی کو تو اس پرکار سے نہ دیکھنے کے لیے ملے جی جتند اور آپ سے اور بھی ہمیں چرچہ کرنی ہے ہریانہ کے مکہمتی آج کرنال کے دورے پر بھی رہیں گے کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے مکہمتی نائب سنی کن کمل کاریالے میں ایک بجے قریب کرنال میں کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے اور جس طرح سے جتند بتا رہے تھے کہ بارہ بجے قریب وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے کرنال کے لیے کرنال کا چناب بھی بہت مہتپورن ہے لوگ سوہ چناب کے ساتھ جتند اور یہاں پر مکہمتری اپنے کارکرموں کے ساتھ کرنال پر پورا فوکس رکھے ہوئے الگ الگ راجوں میں دیش کے الگ الگ راجوں پرچار کر رہے ہیں ہریانہ کے الگ الگ زلوں میں یا پھر لوگ سوہ شتروں پرچار کر رہے ہیں لیکن کرنال پر ان کی پوری نظر ہے کتنا مہتپورن ہے کرنال سیٹ خود مکہمتری کے لیے بھی پور مکہمتری کے لیے بھی اور بی جے پی کے لیے بھی دیکھیں کرنال سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو صاف سفدوں میں اگر اس کی مہتپورتہ کو بتایا جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک ساکھ کا سوال رہے گا کیونکہ ایک اور پور مکہمتری پرکیاشی ہے کرنال لوگ سوہ سے جو قریب ساڑھے نو سال تک سی ایم رہے اور کرنال کی ویدان سوہ سے ہی وہ آکر کے مکہمتری بنے تھے تو ایسی استثیتی میں ان کے کام کو لے کر کے جنتہ کس پرکار کی مہر لگانے کا کام کرتی ہے کیونکہ سنجیب ہاتیا کو بھی ریکارڈ مت جو ہے دوہزار انیس کے اندر ملے تھے تو ایسی استثیتی میں جیت کس پرکار کی ہوگی جیت کا انتر کس پرکار کا ہوگا اور کیا وہ جیت پائیں گے کسی پرکار کی کوئی کانٹے کی ٹکر بھی جو ہے وہ رہے گی حالانکہ پرتیاشیوں کی گھوشنا ابھی کانگریس کی طرف سے نہیں کی گئی اور یہی مانا جا رہا ہے کہ مکہ مقابلہ جو ہے اس سیٹ پر بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ہی رہے گا لیکن پرتیاشی کی گھوشنا ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ مقابلہ کتنا کڑا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات بھی کافی حد تک تیہ ہوگی ہمارے جو درشک ہیں وہ بھی لگاتار ہمیں اس کو لے کر کے رائے دیتے نظر آتے ہیں ابھی دوسری طرف اگر ہم بات کریں کرنال اپچناو کو لے کر کے تو اپچناو میں بھی اسی پرکار سے کیونکہ ایک اور جہاں جو ہے ویدان سبا کا سدسے نہ ہونے کے باوزود بھی نائیب شینی کو پردیش کا مکہ منتری بنایا ہے چھے مہینے کے اندر انہیں سردن کا سدسے جو ہے وہ ہونا ہے تو ایسی استطیق میں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا کیونکہ مکہ منتری پت سے جس پرکار سے انہیں نوازا گیا ہے اور ایسی استطیق میں ان کی جیت بھی سنشت کرنے کا کام بھاجپا جو ہے اپنے سطر پر کرے گی اور اس میں اگر کہیں بھی دونوں سیٹوں میں سے چوک ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے بڑے سوال یا نشان جو ہیں وہ لگتے نظر آئیں گے جس کا اثر سیدھے آگامی ویدان سبا چناو میں پڑھتے ہوئے نظر آئے گا جس کا گھٹن بھی تین نومبر سے پہلے ہونا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر چناو میں کسی طریقے کی جیت حاصل کی جاتی ہے تو اتصاہ بڑھتے ہوئے نظر آئے گا اور اگر جیت حاصل نہیں ہوتی ہے تو ایسی استطیق میں اگر ہم بات کریں تو مکہ منتری نائب سینی کو بھی چھ مہینے کے انترال کے اندر ہی جو ہے استیفہ دینا ہوگا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آنے والے چناو پر بہت بڑا اثر ڈالنے والی ہے اس لیے دونوں ہی چناو کافی مہتپورد ہے بہت شکریہ جتندر آپ کا اس پوری جانکاری کے بات چیت کے لئے سیاست گرمائی ہے ہمارچلک میں موسم بدلہ ہے لیکن ماحول سیاسی بہت زیادہ گرم ہے اور آبدہ پر سیاست پھر گرمائی چکی ہے بکرمدیت سنگھ کے بیان پر پور منتری گوون تھاکر نے پلٹوار کیا کیابنٹ منتری بکرمدیت سنگھ کے کنگنا سے پوچھے سوال پر بولے گوون تھاکر کہ آپ خود بتائیں کہ آبدہ میں اپنی جیب سے کتنی مدد کی آبدہ میں لوگوں کو دھوکہ دیا گوون تھاکر نے نشانہ ساتھا بکرمدیت سنگھ لگاتار کنگنا رنوز پر حملہ بڑھے کبھی بیف کی بات کر کر کبھی ان کی تلنا وہ میڈک سے کر رہے ہیں آبدہ کو لے کر بھی انہوں نے سوال اٹھائی تھی کہ آبدہ کی وقت آپ کہاں تھی تو حالان کی کنگنا نے کہا کہ میں نے جتنے سنبھہ وہ پایا مدد کی تھی اب اس کو لے کر بی جے پی کنیتا بکرمدیت سنگھ پر بکرمدیت سنگھ پر نشانہ ساتھ ہیں پہلے آپ کو بیان سناتے ہیں وہ اور پھر اس کے بار چرچہ کریں گے پردیف تھاکور کے ساتھ ہمارے شملا ویروپ کے ساتھ آج ایک پرہار سناتن دھرم کے اوپر بھارت جنتہ پارٹی جو منڈی سنسدیق شیطر کے اندر کر رہی ہے لگاتار ہماری دیوی دیوتاوں کا تیرسکار کر رہی ہے لگاتار ہمارے سناتن دھرم کا تیرسکار کر رہی ہے اس پہ بھی ہم لوگوں کے بیچ میں دور دور تک سناتر دھرم کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کو ان کے پرتیاشی جو بڑھاوا دے رہے ہیں یہ بہت دربھاگی پورن ہے اور اس چیز کو لوگوں کے بیچ میں لے کا جائے جائے گا میں بھاچپا کے علاوہ جو سنگ پریوار ہے راشتر سمسیوک سنگ ہے وشو ہندو پریشد ہے ان سے بھی یہ ونمرتہ پوروک آگرے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو سنگیان لینا پڑے گا آج اس مدے پہ بھاچپا نے تو کو اپنے مو پر ٹیپ لگا دی ہے مگر ہمیں پورا وشواز ہے کہ راشتر سمسیوک سنگ اس کا سنگیان لے گا لوگ سبا کشتر سے کونگریس کے پرتیاشی راجہ وکر مادیت سنگ جی بہت ہی دھیر اور گمبھیر ہونے کی بات کر رہے ہیں باوری کہنا کی جب آپدہ آئی تھی تو آپدہ کے سمیں بھاچپا کی پرتیاشی کندرہ جی کہاں تھی انہوں نے اپنی جیو سے کیا سہایتہ کی تو میں یہ کہوں گا راجہ وکرمہ دیتر سنگ جی آپ تو بہت بڑے مہاراجہ ہیں آپ کا دھن بیبھب کی کمی نہیں ہے آپ بھی یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جیو سے کتنا خرچ کیا اور کتنا آپ پرہاویتوں کے آپ نے مدد کی بلکہ آپ نے مدد نہیں کی آپ نے لوگوں کو دھوکا دیا ہے اور پردیب پھاکور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیں رسے ہوگی اور شرملا ویرو ہمارے اور ہماشل کی راجنیت پر ان کی کافی نظر رہتی ہے اویسیلیشن کے لیے اس خبر پر پردیب بکرامہ دیتی سنگھ کا جو کنگنا رنوت کو لے کر بیان تھا کہ آبدہ کے سمیں آپ کہاں تھی اس بیان کا اثر کیا منڈی کی راجنیت پر پڑا ہے کیا کنگنا کو لے کر پبلک میں کچھ چرچہ ہوئی ہے کہ اس وجہ سے بی جے پی کو پلٹوار بار بار ان کے اوپر کرنا پڑا ہے بی جے پی کے نیتہ پلٹوار کر رہے ہیں باقی کچھ بیان ہوتے ہیں نیجی بیان جیسے کی برساتی میڈک ان کو کہہ دیا یا پھر وہ ایک دوسرے پر نشانہ سادہ جار انہوں نے چھوٹا پپون کو کہہ دیا تو یہ الگ چیز ہے لیکن جب اس طرح کے مددے اٹھتے ہیں کہ آبدہ جیسا مددہ ہیمارچل کی راجنیت میں ابھی پہ تک گرمہ رہا ہے اس کیا چھنا پر کیا پرباہ پڑنے والا ہے اور امیدواروں پر کیا پرباہ پڑنے والا ہے بلکل دیکھئے جب ہیمارچل میں آبدہ آئی پی تو سب سے زیادہ نقصان کلو منڈی میں ہوا تھا منالی تک ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اس کا نقصان ہوا تھا اور یہاں تک کی جب آبدہ کے شروع کے دن تھے تو مکہ مطرح خود کلو میں جو ہے دو تین دن تک وہاں پر ڈیرہ جمعائے ایسے میں کیسے تہہن کی سیاست تو پہنے سے ہی ہو رہی ہے کندر ہیمارچل کی مدد نہیں کر رہا ہے اس طرح کے آروف پردیش سرکار کی طرف سے لگ جائے ہیں اور جب کمینا نوٹ کو بی جیٹی جنہ میتان میں اتھارا ہے اور اس بقت ہی ان پر سوال اٹھا لیے گئے اب آپ کو راجنیتی کی یاد آ رہی ہے مدی کی بیٹی کو کہہ رہی ہیں تو یہ آروف بکرم نوٹ کہہ سکتے ہیں کہ کندر پر لگائے تھے حالکہ انہوں نے ایک جنس میں کہا تھا کہ نہ تو یونیو ہی پردی نیتی تھی نہ میرے مکہ منطری کی دھرم یہ باتیں انہوں نے کہی تھی میں کوئی چکوئی نہیں بلکہ اپنے کام میں ممبئی میں کام کر رہی اور سبھی کر رہ تھے ہوتی جائے گی اور لگاتار تو کہی ہم نے آرخی مدد سبا پرساب لیا تو سارے آرخ لگتے رہیں گے بیجی طرف سے بھی کام جا رہا ہے آرخ مدد ہم جناب ہیں کام ہم نے کی ہیں کیا کام یہ نہیں ہو ہے جو رہے گا بہت شکریہ پردیپ اس پوری جانکاری کے لئے بات چکھ خبر کی تہہ تک میں گئے بہت ساری خبروں سے آپ کو روبو کر آیا فلحال ایک شوٹے سے بریک کے بعد جل لٹتے ہیں کچھ اہم اہم خبروں کے ساتھ اور کانگریز کی راج نیت جو ہریانہ میں گرمائی ہو اس پر تو الگ بات ہے لیکن پہلے چرن کا مددان ہوا اور ہریانہ میں کانگریز کی ٹکٹوں کا اعلان کب ہوگا اور لگتار نیتاؤں کی طرف سے کانگریز پر نشانہ سادھا جار ہے اس پر ہم نے ایک ریویٹ کی وہ بھی آپ کو سنا دکھاتے تو اگر بات کی جائے لگتار دیش کا چناف کی لحظ سے محل گرمائی ہوا ہے ہریانہ میں کانگریز کی ٹکٹوں کا اعلان کب ہوگا اس پر لگتار منتھن چل رہا ہے اور آج یہ لگ رہا ہے کہ شاید کانگریز کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ ہریانہ میں نو سیٹوں پر کون کون کانگریز کے امیدوار ہونے والے ہیں کانگریز پر وقت آن کی طرف سے کئی بار اب اس کو لے